بسم اللہ الرحمن الرحیم پلانٹ سینڈگری کلچر چینل میں خوش آمدید دوستو امید ہے کہ سب دوست خیر خرید سے ہوں گے آج کا جو ویلاگ ہے وہ مہنگوں کے پودوں کے اوپر ہوگا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیوندکاری کے مرحل کے بعد جو اگلا عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پودے کی دیکھ بھال کا یہ مرحل جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے بہت سارے باغات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودے جو ہوتے ہیں وہ کلم یافتہ ہوتے ہیں اس میں ورائٹی ہوتی ہے کلم کی ورائٹی ہوتی ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلمی پودہ وہ اس ورائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو آدھا پودہ ہوتا ہے دیسی ہوتا ہے اور آدھا پودہ جو ہوتا ہے وہ کلم والے کا ہوتا ہے اس میں غلطی ہوتی ہے کسان سے یا جو جس مالک کا باغ ہے اس سے ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ کلم تو کمیاب ہو جاتی ہے بعد میں اس نے دیکھ بھال نہیں کی پودے کی دیکھ بھال پودے کی جو ہوتی ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ کلم تو کمیاب ہو جاتی ہے پھر پودا جو ہوتا ہے اوپر کٹ جاتا ہے دیسی جو ہوتا ہے پھر اس کے خوشے جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ نکل آتے ہیں دیسی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب کلم آپ کی کمجاب ہو جائے ایک تو کلم کو باندھنا پڑتا ہے کہ ہوا اور اندھیری سے وہ کلم نکلنا جائے جس طرح یہ کلم دیکھ رہے ہیں یہ کلم باندھی نہیں ہے آج اس کو ہم باندھیں گے ایک دوری کے ساتھ اور اس تنے کے ساتھ اس طرح ہم باندھیں گے جس طرح میں نے ہاتھ یہ انگلی کی ہوئی ہے تاکہ ہوا کا جو دباؤ ہے وہ اس کو اس طرح اٹھا نہ کر دے اس کو نکال نہ دے اس طرح میں سے جہاں سے ہم نے کلم لگائی ہے تو ایک تو یہ دوری آپ نے لگانی ہے باقی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو اس نے کلم کے علاوہ جو پتے ہوئے ہیں ہمارے اس کو کٹنا ہے اضافی جو دیسی پتے نکل آئے ہیں یہ دیکھیں یہ کلر دیکھیں یہ ہے کلم کیا اور یہ دیسی کا ہے یہ کلر آپ ایک تو کلر سے پہچان سکتے ہیں یہ سرخ پتہ ہے اس کا ٹھیک ہے سرخ جو کلم والا ہوتا ہے وہ سرخ پتے نہیں نکالتا وہ اس کے جو ہوتے ہیں ایک تو اس طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں اس طرح کے پتے وہ نکالتا ہے یہ نکلے ہوئے ہیں نیچے اس کو دیکھ لیں یہ بالکل سبز ہوتے ہیں جس طرح ایک نائے ہوں تھوڑا سا سرخ اس میں کلر آتا ہے معمولی سا لیکن اس طرح نہیں ہوتے جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں دیسی آپ نے یہ پہچان کرنی ہے جس طرح یہ جو ہیں دیسی نکلی ہوئی ہیں ان کو نکال لینا ہے یہ دیسی جو ہوتے ہیں سرخ کلر کے ہوتے ہیں وہ آگے جو پودا ہے وہ کلنگ جاتا ہے اس کو دیکھ لیں وہ ییلو تھوڑا سا کلر ہے اس کا تو یہ سرخ نہیں ہوتا یہ سرخ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ نیچے پھینکا ہے یہ یہ بلکل سرخ ہیں یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو اضافی کو آپ نے نکال لینا ہے جو دیسی ہیں یہ یہ میں نکال رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے اس کو باندھیں گے باقی یہ باندھیں کا جو عمل ہوتا ہے اس کو آپ نے بخوبی صحیح طریقے سے انجام دینا ہے ورنہ آپ کے ایک پودے میں دیسی بھی وریٹی ہو جائے گی اور کلنگ والی بھی وریٹی ہو جائے گی وہ جو باغ آپ بیچیں گے پھر اس میں اتراز بھی اٹھیں گے بھائی ہم نے دو دو لیبرین لگائیں گے اس ایک پودے کے اوپر آدھا اس کا مال نکالیں گے پھر آدھا نکالنے میں ہمیں بہت دکت ہوگی تو پھر جو ہوتے ہیں ٹھیکے دار وہ بھی اتراز کرتے ہیں کوشش کریں گے ایک پودے جو ہے اس میں ایک ہی وریٹی ہونی چاہیے تو جس بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لے تو انشاءاللہ آپ تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو آتی رہیں گی ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے گیڈ کریں تو ابھی جیزا چاہتے ہیں دوستوں سے